موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ میں آیت نمبر ایک سے انیس تک انیس آیتیں ہیں اے نبی وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور باہمی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مؤمن ہو سچے مؤمن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توقل کرتے ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مؤمن ہیں ان کے لئے اپنے رب کے یہاں درجے ہیں اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا تھا اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے گویا کہ انہیں موت کی طرف ہاں کا جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا یہ یقیناً وہ تمہارے لئے ہے اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح تجارتی کافلہ ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑھ کاٹ دے لَيُحِقْتَ الْحَقَّ وَيُقْتِرَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں اِذْ تَسْتَغِسُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا اور اس کو اللہ نے خوشکبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے اور مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے بے شک اللہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے یاد کرو جب وہ اپنی طرف سے تمہیں امن و سکون دینے کے لیے تم پر اونغ تاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسوں کو لے جائے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں ثابت قدم رکھے اِذْ يُوحِ رَبُّكَ رِلْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفْرُ الرُّعُبَ فَذْرِبُوا فَوْقَ الْآَعْنَاقِ وَذْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اے نبی جب آپ کارف فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا چنانچہ تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر ہر پور پر ضرب لگاؤ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعْقَابِ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے ذَلِكُمْ فَزُوقُوهُ وَأَنَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّار پس تم یہ سزا چکھو اور بے شک کافروں کے لئے دوزک کا عذاب تیار ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّهُمْ الْعَدْبَارِ اَا ایمان والو جب تمہارا ان لوگوں کے لشکر سے مقابلہ ہو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھے نہ پھیرو وَمَيُّوَلِّهِمْ يَوْمَيْزِنْ دُبُوْرَهُ إِلَّا مُتَحْرِفًا لِقِتَائِلِنَ وَمُتَحَيِّزًا لَا فِيَا فَقَدْبَاءَ بِغَذَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَعَوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِسَ الْمَصِيرِ اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کے لئے پینترہ بدلنے والا ہو یا اپنے کسی گروہ کی پلاہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ کا گذب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُبْ لِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاً حَسَنَا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا اور اے نبی جب آپ نے مٹھی برخاق ان کی طرف پھیکی تو وہ آپ نے نہیں پھیکی بلکہ اللہ نے پھیکی اور تاکہ وہ مؤمنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ذَلَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُ قَيْدِ الْكَافِرِينَ یہ تھی ہماری حکمت اور بے شک اللہ کافروں کی چال کمزور کرنے والا ہے اِن تَسْتَفْتَهُ فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحِ وَإِن تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کافروں سے کہہ دیجئے اگر تم فیصلہ مانتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم دوبارہ پہلے کی طرح کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح کریں گے تمہیں سزا دیں گے اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی ہو وہ تمہیں ہرگس کچھ فائدہ نہ دے گی اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ انفا سورہ نمبر آٹھ میں شروع کی انیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں بیان کیا گیا کہ مالِ غنیمت کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ لوگ آپ سے انفا یعنی مالِ غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے آپس میں صلاح و مشورہ کرے اور آپس کے جھگڑے کو ختم کرے تقویٰ کے زندگی اختیار کرے نیک لوگوں کے اعصاب بیان کیے گئے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں ہم نے جو دیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں ان کے ایمان میں تازگیہ آ جاتی ہے تو نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا اس کے بعد غزوِ بدر کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غزوِ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی تو ایک لمبا واقعہ اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں سورہ انفال یہ سورہ نمبر آٹھ ہے مدنی سورہ ہے اس کے اندر پچھتر آیتیں ہیں انفال نفل کی جمع ہے نفل کے معنی زائد ہے یہ اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو بغیر لرائی کے حاصل ہو جائے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں حاصل ہو اس کو غنیمت کہا جاتا ہے مال غنیمت پچھلے لوگوں کے لئے یہ چیز جائز نہیں تھی یعنی مال غنیمت ان کے لئے جائز نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لئے مال غنیمت کو جائز قرار دیا ہے ان لوگوں کے لئے یہ تھا کہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا کافروں کے ساتھ لرائی میں جو حاصل ہوتا تو ایک جگہ وہ چیزیں جمع کر دی جاتی اور آگ آتی اور آگ سب کو جلا دیتی لیکن یہ مال غنیمت امت محمدیہ کے لئے جائز ہے اللہ تعالیٰ نے نفل چیز دی ہے زائد چیز دی ہے اسی طریقے سے ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز سنت نماز نفل نماز تو نفل کا معنی ہے زیادہ نماز یعنی فرض سے جو زائد ہو اس کو نفل کہا جاتا ہے تو اسی سے انفال یہ جمع ہے اس کے واحد ہے نفل جو زائد ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دے رہا ہے تو یہ مال غنیمت جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیب فرمایا ہے اس سورہ کا ایک شاہن نزول ہے اور اس آیت کا بھی ایک شاہن نزول ہے غور کریں سورہ نترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چھوالیس حدیث نمبر تین ہزار اناسی ایک کا مسئی صحیح روایت ہے یہ ساتھ کہتے ہیں لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ جِئْتُ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ قَدْ شَفَى صَدْرِ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ناظرین اکرام اس کا ترجمہ یہ ہے سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوِ بدر کے دن میں ایک تلوار لے کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ تلوار مجھے دے دیجئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کے کام تمام کر دیا اور ہم لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے جیت دلا دی ہے تو یہ تلوار مجھے آپ دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تلوار تمہارے لیے نہیں ہے اور میرے لیے بھی نہیں ہے تو میں نے کہا شاید یہ تلوار اسے دے دی جائے جس نے میری طرح دادے شجاعت حاصل نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے کچھ وقت کے بعد اور کہا تم نے مجھ سے وہ تلوار مانگی تھی جو میرے لئے نہیں تھی لیکن اب وہ مجھے دے دی گئی ہے تو اب وہ تلوار میں تمہیں دیتا ہوں تو اس موقع پر یہ آیت اتری کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہیے کس کے لئے اللہ کے لئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس آیت کے اندر تین باتیں ہیں جس کا ذکر ہے زیادہ آیت نمبر ایک میں تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈھرو اور آپس میں صلح کر لو تو مال کی تقسیم میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے تقویٰ کی زندگی اختیار کرنی ہے اور آپس میں صلح کر لو یعنی لہرائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کر لو تیسری چیز اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر اگر تم مؤمن ہو تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا جو بھی تقویٰ کی زندگی اختیار کرے گا دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہے ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سرانہ ترمزی کتاب البر والسلح کتاب نمبر پچیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستاسی ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں کہیں بھی رہو اور اگر برائی ہو جائے تو اچھائی کر لو اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو یاد رکھئے تقوی کے زندگی گزارنے سے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بیٹھا لینے سے بڑا فائدہ سماج میں بھی شانتی پوری دنیا میں بھی شانتی بھئی لوگ کیوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے کل قیامت کے دن حاضر ہونا ڈر نہیں ہے اگر یہ ڈر آ جائے تو ہم اور آپ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے کیوں بھئی کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی بہت قریب ہے تو کیا گناہ کرتے وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ بہت دور ہے تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے اپنے دل میں ڈر رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اگر میں گھٹالہ کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں پریشان کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے تو ایسی زندگی اگر گزرے گی تو پولیس کی لاتھی کی ضرورت نہیں ہے قانون کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا قانونی سب سے بڑا قانون ہے تو تقویٰ کی زندگی سب سے اہم چیز ہے پھر اسی طرح کہا گیا وَأَسْلِحُ ذَاتَ بَيْنَكُمْ اور آپس کے معاملے کو صحیح کر لو درست کر لو ایک حدیث پر غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو نبی دعوت کتاب اللہ دب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر چارہزان نو سا انیس کیا میں تم لوگوں کو نماز سے بہتر روزے سے بہتر اور صدقہ و خیرات سے بہتر چیزیں بتلا دوں کیوں نہیں اللہ کی رضو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کرا دینا پھر اس کے بعد کہا وَأَسْلِحُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ اور آپس کا لڑنا جھگڑنا دین کو مر دیتا ہے تو صلح کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے صلح کروال دینا سب سے اہم چیز ہے کاش ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کیا کچھ لوگ ان کی طرف ہوگا کچھ لوگ ان کی طرف ہوگا اوہ بھائی پیچھے ہٹنا نہیں چاہے جو بھی ہو جائے جی نہیں بھائی اللہ کے لئے صلح کرائیے ملا دیجئے ایسا اگر ہو جائے تو بڑا فائدہ ہے اس لئے کہا جا رہا ہے آپس میں صلح کر لو اپنے معاملوں کو درست کر لو پھر اس کے بعد کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یہ تین باتیں کافی اہم ہیں اللہ کی بات ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے تو پکے مومن کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئے طریقے پر چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقے پر چلتے ہیں اس کے بعد آیت نمت دو سے چار کے درمیان غور کیجئے سچے مومنوں کے اوساب بیان کیے گئے پانچ نشانیوں کا تذکرہ اس کے اندر اللہ کے ذکر سے دل ڈر جاتے ہیں تو اسی طرح یہ ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو آیتوں کے ذریعے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو اسی طرح کہا گیا نمبر چار وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دی ہے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے تلاوت قرآن کی اہمیت ہے توقل کا بیان ہے یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کا بیان ہے پھر مالی عبادت جسمانی عبادت یعنی نماز جسمانی عبادت ہے پھر اسی طرح سے خرچ کرنا سطح و خیرات کرنا زکاة نکالنا یہ مالی عبادت ہے تمام عبادتوں کا تذکرہ آیا اس کے اندر اولائکہ المؤمنون حقا یہی لوگ سچے مومن ہیں تو رب کے یہاں ان کے درجات ہیں بخشش ہے عزت ہے اور بہترین روزی ہے ان لوگوں کے لئے اور ایمان والے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا ہے کئی آیتوں کے اندر بھی آیا حدیث کے اندر بھی آیا ایک آیت پر غور کریں سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر تین جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہے سورہ علمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 169 کہ جب تم پختہ ارادہ کرلو تو اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے سورہ نمبر 34 حدیث نمبر 2344 صحیح حدیث ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَقَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَقُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ کہ اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو روزی ملے گی جیسا کہ فرندوں کو روزی ملتی ہے صبح کے بعد خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں جب وہ واپس آتے تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے لیکن بھروسہ کرنے کا مطلب کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا نہیں ہے بلکہ کوشش کرنا ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں روزی آ جائے گی پیٹ بھر جائے گا یہ سمجھنا ہے کوشش ایک حصہ ہے اللہ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہم کو دے گا لیکن کوشش پر ہم بھروسہ کریں کہ ہم جتنا اچھی کوشش کریں گے تب ہی ہم کامیاب ہوں گے نہیں جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اپنے حساب سے اچھی کوشش کیجئے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا لیکن کوشش سب کچھ نہیں ہے کوشش بھی کرنا ہے اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے پہلے اونٹ کو باند دینا ہے اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اونٹ کو چھوڑے رہے اور اللہ پر بھروسہ کرے ایسا نہیں ہوگا پہلے کوشش کر لیجئے پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرت کر دیجئے کہ اللہ میرے پاس جتنی طاقت تھی میں نے کوشش کی اب تیرے اوپر ہے تو ہمیں دے گا کی نہیں دے گا تو بھروسہ کرنا کب کوشش کرنے کے بعد حدیث پر غور کریں سرانہ ترمزی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2517 کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں اپنی اوٹنی کو باند دوں اللہ پر بھروسہ کرو یا اپنی اوٹنی کو چھوڑ دوں اللہ پر بھروسہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے تو اوٹنی کو باند پھر اللہ پر بھروسہ کر اب دیکھئے چریند پرند بھی اپنے گھونسلیں سے نکلتے ہیں محنت کرتے ہیں پھر شام میں جب واپس آتے تو پیٹ بھرا ہوا ہے تو کوشش تو کر رہے ہیں کوشش ہی سب کچھ نہیں اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ دلائے گا محنت کیجئے پہلے اوٹ کو باند دیجئے پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے تو ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے لَهُمْ دَرَجَاتُنِنْا رَبِّهِمْ ان لوگوں کے لئے ان کے رب کے پاس درجات ہیں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 1831 حبو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک آلہ درجے والے نچلے درجے والے کو دیکھیں گے جس طرح تم روشن ستارے کو آسمان کے مشرق و مغرب کے کناروں میں سے دیکھتے ہو مرتبے کی وجہ سے فضیلت کی وجہ سے ایسا ہوگا صحابے کرام نے کہا یہ تو انبیاء کرام ہوں گے جن کا مقام و مرتبہ اتنا اوچھا ہے ہم کیسے پاسکے گئے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ تو وہ لوگ ہی ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول کی تصدیق کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 19 تک پندرہ آیتوں میں غزوِ بدر کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ بھئی نکلنا ہے تو لوگ کیا کیے شروع شروع میں ذرا لگا کیسے نکلیں لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ جو کافلہ ابو سفیان کا کافلہ تھا جن کو پکڑنے کے لئے نکلے تھے تو پھر کفار مکہ بھی نکل گئے اور جنگ ہو گئی تو یہ لوگ چاہ رہے تھے کچھ مسلمان کہ بس وہ ہم کو کافلہ مل جاتا لڑائی جھگڑا کرنا نہیں پڑتا لیکن اللہ تعالی نے یہ کہا کہ جی اللہ تعالی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ 313 تھے اور اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ایک ہزار پر جیت دلا دی تو یہ اللہ کو ثابت کرنا تھا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے تو کچھ لوگ ڈر رہے تھے پیچھے ہٹ رہے تھے تو انہی کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے ویلاخر اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی فرشتے ایک ہزار فرشتے آئے گزو بدر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ رہے لڑے کافروں کے ساتھ لڑے اور اللہ تعالی نے اس طریقے سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی لَيُحِقْقَ الْحَقْتَ وَيُبْتْرِ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تاکہ حق واضح ہو جائے فرشتوں کے ذریعے مدد کی حکمت کیا تھی تاکہ یہ تم لوگوں کے لئے کامیابی ہو اور تمہارا دل بھی مطمئن ہو جائے فرشتوں کا نزول ہوا پھر اسی طریقے سے گزو اہد کی طرح گزو بدر میں بھی اللہ تعالی نے مومنوں پر اونگ تاری کر دی تو یہ سکون کی علامت تھی پھر اللہ تعالی نے ایک انام یہ کیا فرشتے اللہ تعالی نے نازل فرمائی پھر اسی طریقے سے ایک انام یہ ہوا بارش ہوئی تاکہ اللہ تعالی تم لوگوں کو پاک و صاف کر دے پھر یہ کہا گیا تمہارے دلوں کو اللہ تعالی جمع دے تو آسمان سے بارش نازل کی پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دیا اور شیطانی وصف وصف اللہ تعالی نے دور کر دیا اور ایک انام یہ بھی کیا تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا تو اللہ تعالی کے طریقے بجو چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بجو چلے گا اس کا فائدہ ہے جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اس کے لئے نقصان ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ پیٹ پھیر کا بھاگ رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ہاں پہترہ بدلنے کے لئے جا سکتے یا چال چلنا ہو تو چل سکتے جنگی چال کے تحت کر سکتے پہترہ بدل سکتے ہیں پناہ لینے کی گر سے ادھر ادھر جا سکتے ہیں لیکن پیٹ پھر کے بھاگنا نہیں یہ بڑے گناہوں میں سے کبیرہ گناہوں میں سے اس لئے اس سے بچنا چاہیے تو غزوہ بدر کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں اور آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ کتاب سنت پہ جلنے کی تفیق اللہ بداتو خرافات سے دورہ کی آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ اللہ نبینا محمد وآلہ وسلم واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی سے دعا ہے